بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفرمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پر سے خوش آمارید کہتے ہیں معزز سامعین و ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کون سے مذہب کے لوگ مر جانے والے کی لاش کو بلند مینار پر رکھاتے ہیں تاکہ پرندے وہ لاش نوچ کر کھا جائیں معزز سامعین و ناظرین اسلام اور کئی دیگر ادیان میں اپنے مرنے والوں کو دفن کرنے کا حکم ہے کچھ مذاہب اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں جیسا کہ ہندو مذہب اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مردے کو جلا دیا جائے پارسی ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کی رسوم رواج عجب ہیں یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے بلکہ بلند مینار والی امارت میں رکھاتے ہیں جہاں سے گید چیل یا اکاب پرندے وغیرہ لاش کو نوچ کر کھا جاتے ہیں مگر ایسی بلند امارت اگر موجود نہ ہو تو یہ لوگ مردوں کو دفن بھی کر دیتے ہیں جیسا کہ پاکستان کے شہر لاہور میں پارسیوں کا قبرستان موجود ہے حالانکہ پارسی اپنے مردے کی لاش کو کسی بلند امارت میں رکھ کر آتے ہیں جہاں سے پرندے اس کی لاش کو نوچ کر کھا جائیں لیکن اگر ایسی بلند امارت میسر نہ ہو تو پھر یہ مجبوری میں اپنے مردوں کو دفن بھی کر دیتے ہیں جیسا کہ لاہور کے اندر پارسیوں کا قبرستان بھی موجود ہے پارسی دراصل زرتشت مذہب کے ماننے والے ہیں اصل میں یہ زرتشت ہوتے ہیں ان کی بڑی تعداد ایران اور ہندوستان میں موجود ہے ان کا مذہب کا اصل تکانہ ایران کو کہا جا سکتا ہے جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو پارسیوں کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی اور کچھ ہندوستان ہجرت کر گئی آج بھی ان کی عبادی پاکستان کے شہر کراچی اور ہندوستان کے شہر ممبئی میں پائی جاتی ہے پارسیوں کے رسوم و رواج اور طور طریقے انتہائی عجیب و غریب ہیں اسلام میں قریبی رشتہ راہ جیسے ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کی سختی سے ممانت ہے مگر پارسی مذہب دنیا کا وہ واحد دین ہے جس کے ماننے والے اپنی بہن کے ساتھ شادی کو معتبر مانتے ہیں آج سی لوگ اپنے دین کی تبلیغ وغیرہ نہیں کرتے اسی وجہ سے ان کی تعداد پوری دنیا میں بہت کم رہ گئی ہے ایک اندازہ کے مطابق اس وقت دنیا میں کل ایک لاکھ تیس ہزار یا چالیس ہزار پارسی موجود ہیں یہ اپنے سوا کسی مسلک یا کسی مذہب کے لوگوں سے شادی بھی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کی آبادی آئے روز کم ہو رہی ہے